اسلام علیکم گائز آج جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ انٹرمیڈن فاسٹنگ کیسے آپ کا وزن کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے انٹرمیڈن فاسٹنگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے انٹرمیڈن فاسٹنگ ہوتی کیا ہے انٹرمیڈن فاسٹنگ یعنی پورے دن میں آپ ایک ٹائم ایسا رکھیں جس میں آپ کھانا کھائیں اور کچھ حصہ پورے دن کا ایسا رکھیں جس میں آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے اس کو کہتے ہیں انٹرمیڈن فاسٹنگ انٹرمیڈن فاسٹنگ کو ہم اپنی مرے سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو 8 گھنٹے کی فاسٹنگ رکھیں ہم چاہیں تو 16 آرز کے رکھیں یا 24 آرز کے رکھیں یہ depend کرتا ہے ہر انسان کے ویٹ کے اوپر اور depend کرتا ہے کہ انسان کتنا اپنا ویٹ لاؤس کرنا چاہتا ہے یہ تو ہمارے پاس ہو چکی ہے انٹرمیڈن فاسٹنگ اگلی آتی ہے کہ آپ کے پاس یہ انٹرمیڈن فاسٹنگ کیسے ویٹ لاؤس کرانے مدد کرتی ہے کیونکہ جب آپ انٹرمیڈن فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پورا دن میں جب آپ کچھ نہیں کھا رہے ہوتے ایک سپیسیفک ٹائم میں کھاتے ہیں تو وہ پورا دن جس ٹائم میں آپ کچھ نہیں کھا رہے اس ٹائم آپ کا جتنا بھی فیٹ سٹور ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی utilize اور وہ basically help کرتا ہے کہ آپ کے فیٹ کو burn کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ موٹاپا کب بڑھتا ہے جب آپ کی باڈی کے اندر فیٹ سٹور ہونا سٹارڈ ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ کچھ کھاتے ہیں اس ٹائم آپ کے پاس release ہوتی ہیں more insulin جس کی مدد سے کیا ہوتا ہے آپ کا فیٹ سٹور ہونے لگ جاتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کے ویٹ گین ہونا سٹارڈ ہوتا ہے جب آپ فاسٹنگ میں آ جاتے ہیں تو فاسٹنگ میں simply کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ جب پورا دھن نہیں کھاتے کچھ گھنٹے کے لیے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کھانے سے تو اس ٹائم جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس بھوک کے ٹائم آپ کے پاس آپ کی باڈی کا سارا فیٹ استعمال ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کا ویٹ لاؤس کرواتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ لاؤس ہو تو کینڈلی اس ویڈیو کو پورا سنیے گا اور اس بات پہ ضرور عمل کیجئے گا کہ آپ نے اگر اپنا ویٹ لاؤس کرنا ہے تو انٹرمنٹن فاسٹنگ لازمی کریں کیونکہ یہ آپ کے پاس بہت زیادہ بینیفیشل ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ